السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لائیہ فوڈ اینڈ ویلوگز اپنے کچن میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے بہت ہی مزے دار چکن کی ریسپی ہے شاہی چکن کی ریسپی جو آپ کو دیکھنے میں بہت ہی مزے گی لگ رہی ہوگی اور کھانے میں اتنی لا جواب ہوگی کہ جو بھی کھائے گا وہ ریسپی آپ سے ضرور پوچھے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ آپ نے لے لیا ہاف جو ہے کے جی بریسٹ کا چکن ہے پی سے یہ والا میں نے لے لیا اور یہاں پہ میں نے ہسپے ذائقہ تھوڑا سا نمک ڈال دیا ایک ٹی سپون بلیک پیپر ڈال دی ہاف ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر ہشک کورینڈر پورڈر ڈال دیا اور ہاف ٹی بل سپون ہی میں نے اس کے اندر ریڈ چیلیز ڈال دی اور اس کے اندر ایک پینچ سے تھوڑا زیادہ میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر یوگرٹ کے ڈال دیئے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پھر اس کو میں نے مکس کر لیا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوت میں مست اگر آپ نے کہیں سے واوا لینی ہے اور سب آپ کی تعریف کریں بہت سے لوگ کہیں پہ کھٹے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے لیمن کا رس جو ہے وہ بھی ڈال دیا ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیا ٹائم کی کوئی بھی نہیں جب تک ہمارے دوسرے مسالے جو ہے ریڈی ہوں گے اتنی دیر تک بے شاک یہ والا پڑا رہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پیاز لے کے اس کو میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس کو لائٹ براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا اور پیاز بھی براؤن ہو گیا دوسری طرف پین میں وہ سارا جو چکن تھا میرینیٹ کر گئے جو ہم نے رکھا تھا اس کو میں نے پیان میں رکھا اس کا وارٹر جو ہے وہ بس ڈرائے کرنا ہے اس کے اندر تو اس کو میں نے ڈرائے کرنے کے لیے الاغ پیان میں رکھ دیا براؤن کر کے پیاز جو تھا وہ میں نے باہر نکال دیا اور پھر میں نے اسی آئل میں ایک پیاز بڑے سائز کا پیاز جتنی چلیس چار سے پانچ چلیس اور ایک مٹھی بھر کے یا چھو سے تھری ٹیبل سپون میں نے بھر کے جو ہے کیشو وہ ڈال دیئے اور ان کو بھی میں نے لائٹ براؤن کرنے کے لیے اس کے اندر ڈال دیا آئل کے اندر جس کے اندر پہلے ہم نے پیاز براؤن کر کے نکال لیا تھا ایک عدد وہ ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے جو مسالہ میرینیشن جو ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی وہ اچھی طرح سے اس کو لگ چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے بلکل ٹرائے ہو چکا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو سائیڈ پر رکھ دیں تو آپ سمپل طریقے سے یہ بوٹیاں بھی اس مسالے کے اندر شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی اور یہاں پہ تکے والی جو صلاحیں ہیں وہ سیح لے کے اس کے اوپر ان بوٹیوں کو چڑھا کے چھولے کے اوپر تھوڑا سا اس کو تکے کا ٹچ دے دیا تو اس طرح بھی آپ کر کے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے کیسے مزا آتا ہے مجھے تو دونوں طریقوں سے بہت مزا آیا آپ اسی طرح ڈائریکٹ مسالے میں وہ ڈال ستی ہیں اور اس طرح سے کر کے بھی چھولے کے اوپر ان کو تھوڑا سا آگ کے اوپر سیک کے کلر چینج کر کے تھوڑا تھوڑا برون برون بلیک ہو تو آپ اس طرح میں ڈالیں تو بہت مزیدار ہے تو یہ جو ساری بتائیے تھا پہلے مسالے میں نے ٹوماتر وغیرہ وہ ساری ان کو میں نے بلینڈر کے اندر اچھی طرح سے پیس لیا اور یہاں پہ اسی آئل کے اندر جو ہے میں نے پہلے ایک چمچ جو ہے چوٹ کیا ہوا ایک چمچ گھارلک جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا پھر اس کے اندر ہاف ٹیور سپون میں نے اس کے اندر جو تھی جینجر وہ ڈال دی چوٹ کی ہوئی پیسی ہوئی اور اسی مسالے کے اندر میں نے یہاں تھوڑا سا نمک ڈال دیا نمک آپ پہلے ہیار رکھے گا پہلے بھی ڈالا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے ساتھ ہی اس کے اندر میتھی تھوڑی سی ڈال دی ڈرائے میتھی جو ہے وہ ڈال دی اگر گرین چلیز کے ساتھ آپ ٹھیک ہو ریڈ چلیز نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ گرین چلیز اور بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کلر دینے کے لیے میں نے ریڈ چلیز زیادہ یوز نہیں کروں گی تو میں نے یہاں پہ ٹماتر پیوری جو ہے ڈیٹھ سے ڈیٹھے بر سپون وہ یوز کر لی اب وہ جو چکن تھا اس کو میں نے مسالے کے اندر جو ہے اچھی طرح مکس کر لی اور یہاں پہ گرم پانی جو ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا تاکہ جو ہے جو مسالے کا جو ذائقہ تھا وہ بھوٹی کے اندر آ جائے اور جو بھوٹی کا ذائقہ تھا وہ مسالے کے اندر چلا جائے اور آپس میں وہ اچھی طرح سے گل مل لیں تو اس طرح سے یہ سارا میں نے طریقہ کیا دھم پہ تھوڑی دیر کے لی اس کو رکھ دیا اور یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا یہاں پہ اور اب جو ہے وہ میں نے پیاس جو بلون کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے وہ ڈال دیئے اور یہاں پہ گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا اور روک کیوڑا روک کیوڑا جو کیوڑا ہم میٹھی چیزوں میں یوز کرتے ہیں کھیر میں اس کے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کار لیا میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ یہ لیش ضرور بنائیے گا بے شکر ان کو تکے کی طرح وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ بوٹی جو ہے پہن کے اندر سے اس کے مسالے کے اندر میکس کار لیں تاب بھی بہت اچھا ذائق آئے گا تو آپ اس کو ضرور دعوتوں میں بنائیں اگر آپ کچھ منفرد بنانا چاہتے ہیں کچھ اچھا کسی کو کھلانا چاہتے ہیں واوا سمیتنا چاہتے ہیں تو یہ میں ضرور آپ سے کہوں گے کہ اس کو ٹرائے کریں نان کے ساتھ پیش کریں سلاحات ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہو تو بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ تعریف سمیتنے والی یہ ریسپی ہے میں ضرور آپ سے کہوں گے کہ اپنے گھر میں اپنی دعوتوں میں اس ڈش کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا ہمیشہ میں وہی چیز لے کے آتی ہوں جو کہ بنانے میں بھی آسان ہوتی ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تاکہ آپ بھی جلدی بنائیں اور مزہ زیادہ لیں تو آپ اس ڈش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دو بندوں کے لئے تھی آرام سے ہم دو بندوں آرام سے کھا سکتے ہیں اور آپ بھی یہ بس کہوں گی جب آپ بنائیے گا تو بہت ساری بنائیے گا کیونکہ یہ جلدی ہتم ہونے والی ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا ضرور بتائے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا